ہلو فرینڈز بھیری ویلکم یوٹیوب مائی چینل فرینڈز جیسے کہ آپ جان رہے ہیں کہ ایم ای انگلیس لیٹرچر میں ہمارا یونٹ جو تھرڈ یونٹ تھرڈ ہے دا ریپبلک پلاٹو تو ہم پلاٹو کے ہم سبجکٹ میں آ چکے ہیں تو ہم ان کے بارے میں اس کے پہلے ہم نے ان کے بورن کے بارے میں اور ان کی سکرات کی بارے میں مطلب ان کی جو گروہ تھیں ان کے بارے میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا سب کچھ اب ہاتھ ہم جانیں گے ان کی میند میں انٹر ٹاپک ہے ان سے جڑے ہی بہت سارے ایسے ٹاپک ہے کپ انٹرسٹیک اور نولیج ہیں نولیج فل ہیں جو آپ کی پیپر سے بھی اور آپ کے نولیج سے دونوں سے ریلیٹڈ ہیں تو اب ہم چلتے ہیں نیشٹ ٹاپک کی اور جیونز آن ایکسٹنٹ سسٹم اینڈ دا اکڈمی تو یہاں پہ ہم کیا پڑھنے آ رہے ہیں موجودہ پرانانی اور اکادمی پر سکایت تو ہم پلاتو کی موجودہ پرانانی اور اکادمی پر سکایت ہم اس کے بارے میں جان رہے ہیں جو کہ ہم نے ہندی انگلیج دونوں کر دیا ہے پلاتو نے ایک بار جب راجنی تھی کیری میں پرویش کرنے کا شپنا دیکھا تو کیا کہہ رہا یہاں پر اس نے اس نے مطلب کئی طریقے سے اپنے جو کوسس کیا کی جو خاص طور پر ایجگیسن کے معاملے میں دیکھا جائے تو انہوں نے مطلب جیسے ایک راج ببستہ چلانے کیلئے ایک اچھے نالش کی ضرورت ہوتی ایک اچھے راجہ کی جس کی اندر بھرپور اور ہر طرح کی جان ہوں تو اس طرح سے پلاتو نے مطلب بہت کوسس کیا کہ اس طرح کا جان دے سکے لیکن ساید وہ آسفل رہے تو ہم انہیں کے بارے میں آگے ہم سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے بیپو گروپ سے یاترہ کی اور ہر جگہ مطلب ایک ہی استحتی دیکھی تو انہوں نے بیپو گروپ سے یاترہ کی ہر جگہ سامان استحتی دیکھی اور انہوں نے کیا کیا اپنی سکول کی استحابنہ کی جو ہم پلاتو کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کس کس طرح سے اس نے اپنے مطلب جو جیون کی جو خواب کی تھی سچھا کی روپ میں انہوں نے بہترین طریقے سے مطلب کام اپنا شروع کیا اور جب انہوں نے جب وہ اسکول اسٹارٹ کیا جہاں انہوں نے اچھا جیون جینے کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے وہاں اور انہوں نے اچھا جیون جینے کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے بہترین طریقہ سکھانے کا نینڈہ لیا کہ راجنیتی کا بہت جاننے دھنگ سے اگدھیان کیسے کیا جائے اس کے لئے راجنیتی آتما پرابتی اور آتما پرشنشاہ کی لکش نہیں تھی ہے نا تو مطلب کچھ اس طریقے سے تھا یہ ساری جو ہیں تو بہت امپورٹنس ہیں اور اس میں سب کچھ مطلب درسن سچھا کلپ رساسن کی بارے میں کافی اچھے سے باریکی سے چترن کیا ہے یہاں پر اور سب سے بڑی امپورٹنس بات یہ ہے کہ ایک ٹاپک مجھے یہاں کافی اچھا لگا یہاں پر جیسے اگر دیکھا جائے یہاں پر تو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ان کی رائے میں پلیٹو کی رائے میں سبھی کلائیں جو ہیں اے مطلب کیا کہہ رہا ہے یہاں پر ان کی رائے میں سبھی کلائیں اندریاں کی دنیا کی ایک پرتی ہیں اور انہوں نے اندریوں کے بارے میں کیا بولا کہا کہ جب مطلب کی جو اندریاں ہوتی ہیں تو سبھی اندریاں ہوتی ہیں سبھی کلائوں کی ایک نکل ہوتی ہیں اور ہم پرچھائیں کی موچھایا ہیں بھرم کا بھرم ہے کلائ پر جو لاغو ہوتا ہے وہ سبھی کامک بستوں پر لاغو ہوتا ہے تو ایسا اس نے کس میں کہا ہے اپنے اکادمی میں اکادمی مطلب اپنی جو سچھا تھی ان کی سچھا بے بستہ کی روپ میں انہوں نے مطلب ایسے ایسے کچھ مطلب ایجوکیٹڈ کیا لوگوں کو اب ہم پڑھ رہے ہیں ڈائنوسیس کے دو تیس سس کے مطلب کی جو انہوں ان کے جو دو تیس سس تھیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے کی وہ مطلب کس کس طریقے سے پلاتو باہے سکنان اور پسی پہنچنی اور پسی پر پہنچنی تو کلی اپرد ہی ایڈی آیڈیز ہی سلاملیک ہے ہینڈ دا اسٹینڈلی ویئر ٹیکنگ دا کونکریٹ سیپ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ان کی دو تیس اس کے بارے میں ہم جانیں گے پلیٹو ایک ایسے سیسے کھوجنے کی اوثر تلاس کر رہا تھا جسے وہ اپنے بیچار مطلب بتا سکے اور جو اور اس ادیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے ڈائنوسیس دوتی کو پڑھانا چاہاں مطلب سیسے کو پڑھانا چاہاں جو درشن سا جس میں سب کچھ شامل ہو جو اچھا جو اچھا ہو اور مہان ہو یہ بیسے انہوں نے پڑھانے کی کوسس کی حالانکہ سیگر ہی ان کا جو موہ تھا وہ بھنگ ہو گیا مطلب اس میں اس ٹوپک یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈائنوسیس جو دوتیس تھے ان کو مطلب سب کچھ بہت اچھی سچھا دینا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ دین تک تو پڑھیں لیکن وہ بعد میں مطلب جلد ہی اس سب چیزے اس سب پڑھائیوں سے کیا ہوا ان کا اس سچھا سے مطلب جو لگن تھا تو وہ ہٹ گیا لیکن جو پلیٹو تھا تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ اچھا جیون جیئے کوئی بھی اچھا جیون سنبھو نہیں ہے بری یا دوشت آوستہ میں مطلب اچھا جیون جینے کے لیے جیسے اچھے جان اور ارتسازت کلام مونو بیجانتا سچھا آدھی مطلب ان سب چیز چیزوں کی وہ مطلب جرورت رہتی ہے تو یہاں پہ اس ٹوپک میں مطلب یہ ساری چیزوں کا ورنن نے مطلب وکھو بھی روپ سے کیا ہے یہ ساری ہمیں نولیج نولیج کے لیے بھی ہے یہ ٹوپک ہم نے جب پڑھا تو مجھے کافی مطلب مطلب اچھا نولیج جس میں ملا اور پیپر سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ یہ آپ کے پیپر ہندے پرشن مطلب اس کی بیسک کہیں سی بھوٹا کے کوششن دے سکتا ہے اور ہندی انواد جو ہے ہے نا تو ہندی انواد یہ ہے دونوں کی میں نے تھوڑے تھوڑا کر کے ٹاپک بنایا تاکہ سب کو اچھے سمجھ میں آ جائے تو فرنس یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی لائک اور شپرائب جرور کریں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایک اچھا سے اچھا ہم ٹاپک اور لا سکے اور اس کے بارے میں مجھے دہ ریپبلک پلاٹو کے بارے میں بہت کچھ ابھی جاننا ہے اور کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب جو جیوان جی رہے ہیں جیسے سچھا ہے کچھ بھی چیز ہیں تو ان سب کی اردگیرد ہی گھوم رہے تو کافی انٹریسٹنگ ہے تو ہم اس کے بارے میں آگی نشٹ بیڈیو بنائیں گی اسی ٹاپک پہ تا ریپبلک پلاٹو کے لیے ہم اچھے سے انٹریسٹنگ ٹاپک لا رہے ہیں اور جو آپ کے پیپر سے ریلیٹیڈ ہو اور آپ کے نالش کے لیے بھی کمنٹر بہت سے جرور بتائیے آپ کو کہاں پر کیا پروپلمز ہیں